بول نیوز ہیڈکوارٹر سندھ بھر میں مظاہریں کیوں اور چینی کیوں مہنگی ہوئی یہ سب خبریں ہم بولتر میں شامل کریں گے لیکن آغاز میں خبر رہے پرویز الہی کو رہا کرتے ہی دوبارہ گرفتار کر دیا گیا ان کو پولیس لائنز کے مرکزی دروازے سے گرفتار کیا گیا پرویز الہی کو ایٹی ایس اور سادہ ملبوس حلکار گرفتار کر کے لے گئے اور ابھی بھی وہ حراست میں ہیں پرویز الہی کو پولیس لائنز کے مرکزی دروازے سے گرفتار کیا گیا پولیس لائنز کے مرکزی دروازے سے ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی رہائی کے فوراں بعد بتایا گیا کہ ایٹی ایس اور سادہ کپڑوں میں ملبوس حلکار ان کو گرفتار کر کے لے گئے تھے یہ خبر ان کی گرفتاری کی حوالے سے سامنے آئی تھی کہ جیسے ہی آرڈرز آئے تھے ریلیز آرڈر ان کو ایک بار پھر سے گرفتات کا دیا گیا تھا بول نیوز کے نمائندہ احتشام وری عباسی ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم ڈیٹیلز لیں گے اس خبر جی احتشام بتائیے گا جی بالکل ہم نے جو خبر دی تھی وہ پرویز الائی کی رہائی کی تھی لیکن وہ رہائی کی خبر ابھی تک ہم نے بریک نہیں کی تھی کہ پرویز الائی کو دوبارہ گرفتار کر دیا گیا ہے پولیس لائن میں پرویز الائی موجود تھے جن کو لہور سے گرفتار کر کے اسلامباد پولیس لے گئی تھی ستری ایم پیو کے آرڈر کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا تھا اس کے بعد اسلامباد آئی پورٹ کے ایک آرڈر جاری ہوئے تھا جس میں ان کے رہائی کے آرڈر ہوئے تھے اور اس کے بعد ان کے وکیل پولیس لائن پہنچے تھے انہوں نے روپکار جو ہے پولیس لائن میں آفیسرز کے حوالے کی تھی اور اس کے بعد پرویز الائی وہاں سے نکلے سردار عبدالرزاق ان کے وکیل ہیں ان کی گاڑی میں بیٹھے تھے کہ سادہ جو لباس میں الکار تھے انہوں نے گاڑی کو گیرے میں لے لیا اور اس وقت جو حبر آ رہی ہے پرویز الائی کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے بڑی نفری اس وقت پولیس لائن موجود ہے بکتر بند گاڑیاں موجود ہیں اسلامباد پولیس حلیٹ فورس کے نوجوانیاں پر موجود ہیں لیکن اس وقت جو سردار نظر آ رہی ہے کہ پولیس کے جانب سے ایسی کوئی کاروائی نہیں کی گئی جن لوگوں نے پرویز الائی کو گرفتار کیا ہے وہ سادہ کپڑوں میں لوگ ہیں ابھی تک پولیس کو بھی نہیں پتا یہ کون لوگ ہیں کیونکہ ترجمان اسلامباد پولیس کی جانب سے ابھی مجھے کیونکہ وہ پریسٹیز جو ہمارے سے شیئر ہوتی ہے وہ بھی شیئر ہوئی ہے اور اس کے مطابق یہی کہا جا رہا ہے کہ پرویز الائی کو ان کے وکیل کے ساتھ روانہ کر دیا گیا ہے اور پولیس کو اس حوالے سے معلوم ہی نہیں ہے کہ پرویز الائی کو دوبارہ کس نے گرفتار کیا ہے اور اب جو ہے جو سرجال نظر آرہی ہے ویڈیو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جن الکاروں نے پرویز الائی کو گرفتار کیا ہے وہ سادہ لباس میں ہے اور پرویز الائی کو اسلامباد آئی کورٹ کے حکم پر آئی رہی ملی تھی اس سے قبل لاؤر ہوئی آئی کورٹ کے بھی بیڑے سخت آرڈر تھے اور انہوں نے ڈی آئی جی کو کہا تھا کہ وہ آپ سکولٹی میں پرویز الائی کو گھر پہنچائے لیکن راستے میں ان کو اسی طرح کے جو الکار تھے سادہ کپڑوں میں انہوں نے اٹھا لیا تھا اور بعد میں اسلامباد پولیس کی جانتی ایک پرس جاری جسی جس نے کہا گیا تھا کہ پرویز الائی کو اسلامباد پولیس نے گرفتار کیا ہے آج بھی آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ سادہ کپڑوں میں پرویز الائی کو گرفتار کر چکے ہیں اسلامباد پولیس لائن کا جو مرکزی گیٹ ہے اس وقت جہاں پر بڑی تعداد میں پولیس الکار موجود ہیں گاڑیاں پر میڈیا کے نمائندے موجود ہیں اور ان کے سامنے پرویز الائی کو گرفتار کر لیا گیا یہ نہیں پتا چل سکا کہ ان کو کہاں لے جائے گیا ہے ان سادہ کپڑوں میں ملبوس الکاروں کی جانب سے اگر یہ کسی فورس کے الکار تھے اور دوسری جانب پرویز الائی کے وکیل کا کوئی موقع سامنے آئے اس گرفتاری کی حوالے سے جی جیسے ہی پرویز الائی گرفتار ہوئے تو جو پی آروں ہیں جو ہم سے شیئر کرتے ہیں ان سے رابطہ کیا گیا اور ہماری جو پولیس کے ذرائے ہیں ان سے میرا رابطہ ہوا تو ان سے یہی کہنا تھا کہ ہم نے نہیں گرفتار کیا ابھی تو گرفتار رہائی کے آرڈر جاری ہوئے ہیں رہائی کے حوالے سے پریس دید وکیدہ کیونکہ اسلامباد پولیس پیوٹر پہ فیس بک پہ شیئر کرتی ہے اور ٹویٹر پہ ابھی ابھی اسلامباد پولیس نے شیئر کیا ہے کہ پرویز الائی کو اسلامباد آئی کورٹ کے آرڈر پہ ریا کر دیا گیا ہے لیکن نظر آ رہا ہے جیسے اسلامباد پولیس جو ہے وہاں پہ ان کو روانہ کر رہی ہے اور کچھ لوگ سامنے آ جاتے ہیں اور گاڑی روک لی جاتی ہے سردار عبدالرزاق جو پرویز الائی کے وکیل ہیں انہوں نے بڑی کوشش کی کہ گاڑی کو دروازہ نہ کھولا جائے لیکن ان الکاروں نے ان کو روک لیا اور ابھی جو نظر آ رہا ہے پرویز الائی کو گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن ایسی کچھ چیز سامنے نہیں آئی نہ اسلامباد پولیس کی جانتی ہے کہ انہوں نے پولیس نے ان کو گرفتار کیا ہے ابھی جو نظر آ رہا ہے سادہ کپڑوں میں الکار ہیں پرویز الائی کو انہوں نے اور یہ کتنی دیر پہلے کی خبر ہے یہ ہے تشام کتنی دیر پہلے یہ واقعہ پیش آئے گرفتاری والا دوبارہ جو معاملہ ہوا ہے ہی میں آپ کو جو میں نے پہلے ابھی ہم نے خبر شیئر کی تھی ہم نے رہائی کی خبر شیئر کی تھی رہائی کی خبر شیئر کرنے کے بعد ہم نے چونکہ اس وقت میرا بیپر ہونا تھا لیکن وہ رہائی پہ نہیں دوبارہ گرفتاری پہ بیپر ہوا ہے اتنا ہی ٹائم لگا ہے پولیس لائن کے جو مین گیٹ ہے وہاں سے ہرلی ایک منٹ کے وقت پہ تھا ایک منٹ کے وقت کے بعد پرویز لائی کی گاڑی کو دوبارہ روک لیا گیا اور اسلامباد پولیس کے الکار جو وہاں پر موجود تھے وہ بھی حیران تھے کہ یہ کون لوگ ہیں البتہ انہوں نے کوئی مضامت نہیں کی اور ان کی جانب سے بھی کوئی مضامت سامنے نہیں آئی کہ ریلیز آرڈر تو جاری ہو چکے ہیں ابھی تک کہ ان کے وکیل ہیں سردار عبدالرزاق انہوں نے بقاعدہ مضامت کی ہے انہوں نے شیشہ گاڑی کا جو ہے وہ بند کر لیا گاڑی لوگ کر لی تھی وہ نہیں کھول رہے تھے لیکن جو ہے وہاں پر موجود جو پولیس الکار ہیں انہوں نے کسی طرف بھی جو ہے عرکت نہیں کہ نہ وہ جو گاڑی سے نکالنے والے لوگوں کے ساتھ تھے نہ پرویز لائی کے ساتھ تھے وہ اپنا وہاں پر سڑے تھے لیکن ان کے سامنے سامنے پرویز لائی کو دوبارہ گریستار کیا گیا اور پرویز لائی کو گریستار کس نے کیا ہے یہ ایک بڑا سوال ہے اس کا جواب ابھی تک جو ہے وہ سامنے نہیں آیا اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ وہاں پر موجود جو الکار ہیں ان کو کسی کے یونی فارم نہیں پینا ہوا نہ پنجاب پولیس کا نہ اسلامباد پولیس کا نہ کسی اتارے کا وہ الکار ہیں سادھا کپڑوں میں تو یہ تو بڑی تشویشنا خبر بھی ہے تشامر تو کیا ابھی تک کسی نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے کیا کوئی رابطے کے لیے سورس موجود تھا پرویز لائی کے پاس کیا کہنا ہے ان کے وقلہ کا اس معاملے پر ان کے جو وکیل ہیں سردار عبدالرزاق مین جو بڑے وکیل ان کے ہی ہیں ان کے ساتھی جو وکیل ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی ایسا کیس نہیں ہے اس کے علاوہ پرویز لائی پر تری ایم پیو ایک آخری کیس تھا جو کیس تو ہر نہیں تھا کوئی بھی ایسا جو شک جو ہے انہوں نے کیونکہ نو مہی کے واقعات کے بعد بہت سارے ایسے لوگوں کو تری ایم پیو کے تیج جو ہے جیل میں بند رکھا تین ماہ بند رکھا پندرہ دن بند رکھا وہی آرڈر تھے اور وہ آرڈر اپلاعات آئی کورٹ نے محصل کر دیئے تھے اب تک جو اپلاعات آ رہی ہیں کوئی بھی پرویز لائی پر کوئی ایسا کیس نہیں ہے یہ تو عدالت پہ بھی آج بتایا گیا تھا جد سہبان کو بھی انہوں نے بڑے واضح حکمات بھی دیئے تھے شہریار آفیدی کے حوالے سے بھی آج کی جو سماعت ہوئی ہے احتشام اس کے حوالے سے ہمیں آگاہ کیجئے گا کہ اس میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ عدالت کے سامنے رکھی گئی ہیں جی آج کی سماعت میں جو سب سے اہم پوئنٹ تھا وہ یہی تھا کہ جو پرویز لائی ہیں ان کو لہور آئی کورٹ نے واضح طور پہ آرڈر جاری کیا تھا کہ پرویز لائی کو کسی بھی کیس میں کسی بھی شہر میں کسی جگہ پہ بھی نہیں لے جا سکتی اور ایسا آرڈر تھا اس کے بعد جب وہاں پہ پتہ چلا ہے کہ اسلامباد پولیس دور پہنچی تو انہوں نے ڈی آئی جی کو آرڈر کیے تھے کہ وہ اپنی سربرائی میں جا کے پرویز لائی کو اپنی نگرانی میں جا کے سکورٹی میں گھر چھوڑیں لیکن راستے میں اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا پرویز لائی کو وہاں سے گریفتار کر لیا گیا تھا آج بھی دیکھا جائے تو یہ سہم اسی طرح کا واقعہ ہے آج اسلامباد آئی کوٹ سے آرڈر جاری ہوئے کہ پرویز لائی پہ اگر کوئی بھی کیس نہیں ہے تو ان کو گریفتار نہ کیا جائے اور ان کو فوراں دہا کیا جائے لیکن اب نظر آرہا ہے ویڈیو میں آپ کو بھی نظر آرہا ہوگا پرویز لائی سے آپ گاڑی میں موجود ہیں لیکن وہاں پر جو آئے سادہ کپڑوں میں الگار انہوں نے پی کیپ سینیوٹی اور اس کے بعد پرویز لائی کو انہوں نے گاڑی سے نکال لیا یہاں پر ان کے جو وکیل سردار عبدالرزا کے انہوں نے مضامت کی کوشش کی بھی لیکن ان کے گاڑی کا دروازہ زبدست بھی پلوا ریا گیا لیکن آج اتشام جب رہائی کی آرڈر آگے ریلیز آرڈر آگے جب ان کو ریلیز کر بھی رہے تھے تو اس کے بعد پرویز لائی کہاں جا رہے تھے کیونکہ اس کے بعد تو منگل کی پیشی ہے منگل کو کہا تھا عدالت نے کہ ان کو اب پیش کیا جائے گا ٹیوزرے کو تو ابھی وہ کہاں جا رہے تھے کہاں کا رخ تھا ان کا بھی پرویز علی صاحب کا جو ایک گھر ہے ایفیٹ میں ابھی جو ذرائے کہ یہی کہنا ہے کہ وہ ایفیٹ والے گھر میں جا رہے تھے کیونکہ بزرگ اندھان ہیں کافی عمر ایج ہو چکی ہے اور وہ مسلسل دیکھ رہے ہیں کبھی ایک عدالت میں کبھی ایک جیل میں پھر رات کے اٹک جیل سے ان کو پیمز میں لائے گیا ان کی طبیعت حراب ہو گی تھی اس کے بعد جو ہے دوبارہ اٹک جیل میں وہ پہنچے ہی نہیں اس کے بعد ان کو پتا چلا کہ پولیس لائن میں رکھا گیا اور آج جب ان کو رہائی ملی تو ان کے وکیل کا یہی کہنا تھا کہ پرویز علی شاہ رہے تھے کہ وہ کچھ دیر رس کریں اور قریبی جو ایریا ہے یہاں سے تقریباً کو تیس منٹ کا یا پچیس منٹ کا راستہ کر لیں وہ ان کا گھر دور اسنا دور تھا وہ وہاں پہ جا رہے تھے لیکن پولیس لائن کے گیٹ سے نکلتے ساتھ ہی پرویز علی کو فیادہ کپڑوں میں بل بہت چھو افراد سے انہوں نے گرفتار کر لیا اور پھر پرویز علی کے سارے تو انہی طرح دوبارہ گرفتار کر لیا گئے ٹھیک ہے بہت شکریہ احتشام علیہ تفصیلن اس خبر کے حوالے سے آگاہ کرے تھے کہ پرویز علی کو ایک مرتبہ پھر ریلیز آرڈر جاری ہونے کے بعد گرفتار کر لیا گیا ایک بار پھر آپ کو اپڈریٹ کریں گے پرویز علی کی گرفتاری سے متعلق رہا ہوتے ہی وہ دوبارہ گرفتار ہو گئے ہیں پرویز علی کو پولیس لائن کے مرکزی دروازے سے گرفتار کی گرفتار کیا گیا ہے سادہ لباس میں ملبوس اہلکار ان کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں وہاں موجود ہیں کہ وکیل کی جانب سے مضائمت بھی کی گئی لیکن وہ مضائمت بھی بے سود رہی اور پرویز علی کو یہ سادہ لباس اہلکار لے کر چلے گئے کہاں لے کر گئے ہیں ابھی تک اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے کس کیس میں ان کی یہ گرفتاری عمل میں آئی ہے اس بارے میں بھی ابھی ڈیٹیل سامنے نہیں آسکی اور آپ کو بتائیں کہ کراجی کے علاقے گلشن حدید کے نجی سکول میں خواتین سے زیادتی کے معاملے میں خوش شبہ انکشافات سامنے آنے لگے سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ملزم کا پورا گروہ زیادتی کے واقعات میں ملوش ہے اب تک پینتالیس سے زائد متاثر خواتین کا پتہ چلا ہے تفتیشی آفیسر نے عدالت کو بتائے کہ ملزم عرفان غفور خواتین کو بلیک میل بھی کرتا تھا گروہ کے مزید کارندے بھی گرفتار کرنے ہیں عدالت نے ملزم کو سات روزہ ریمانٹ پر پولیس کے حوالے کر دیا سکول بھی سیل کر دیا گیا ہے کراچی کا علاقہ کلشن حدید نیچی سکول میں خواتین سے سیاتھی کا معاملہ کیس میں افسوسناک انکشافات سامنے آنے لگے پولیس نے ملزم عرفان غفور کو عدالت میں پیش کر دیا سرکاری وکیل نے عدالت میں انکشاف کیا کہ ملزم اکیلہ نہیں اس کا پورا کرو ہے اب تک پینتالیس سے زائد متاثر خواتین کا پتہ چلا ہے تفتیشی آفیسر نے عدالت کو بتایا ملزم خواتین کو بلیک میل کرتا تھا کیس کے مسید کارندے بھی گرفتار کرنے ہیں مبائل فون کا فارنسک بھی کروانا ہے عدالت نے ملزم کو ساتھ اور ساتھ جسمانے ریمان پر پولیس کے حوالے کر دیا دربول نیوز نے معاملے کے ایک اہم گواہ کو ڈھونڈ نکالا سی سی ٹی وی ٹیکنیشن شکیل کے مطابق اس نے ویڈیوز کا سراغ لگایا جس پر ملزم اور ساتھیوں نے اسے اخواہ کر کے تشدد کیا جب انہوں نے مجھے اٹھا کے لے کے گئے پہلے تو انہوں نے ان چیزوں کے لیے مجھے بہت مارا بہت مارا مارنے کے بعد پھر انہوں نے مجھے مجھ سے بیان لیے کہ آپ بولو کہ میں حرمی پرسن ہوں میں نے ان کو بلیک میل کیا میں نے ان سے دس لاکھ روپے مانگے ریجسٹرار پرائیویٹ سکول رفیہ ملح کا کہنا ہے کہ کراچی میں پانسو پچانوے سکول غیر ریجسٹرڈ ہیں ایسے سکولوں کے خلاف کریک ٹاؤن کرنے جا رہے ہیں اللہ بس پناہ میں رکھے لیکن یہ ان ریجسٹرڈ سکول ہیں ان کی تائیدہ جو ہے پائیو نائنٹی فائی ہے جو ہم نے سینسس کیا اس سے ہمیں پتا چلا ہے اور ہم ان ان ریجسٹرڈ سکول کو ڈائریکٹر پرائیویٹ انسٹیوشن کے پلیٹ فارم سے آفیشل ان ریجسٹرڈ کا خط ارسال کر چکے ہیں تمام سکولز کو ڈائریکٹر ریٹ پرائیویٹ سکولز کی تحقیقاتی ٹیم نے بھی سکول کا دورہ کیا اور سکول کو سیل کر دیا گیا اور کراچی میں اٹھارہ سالہ لڑکی کا بہیمانہ قتل پی آئی بی کالونی میں نامعلوم ملزیمان نے گھر میں فیزہ کو موت کے گھات اتار دیا لوت مار کر کے فرار کر کے فرار ہو گئے پولیس کے مطابق لڑکی کا موبائل فان اور سونے کا سیٹ گھر سے غائب ہے مختلف ذاتیوں سے واقعی کی تحقیقات جاری ہیں مشمنی یا ڈکیٹی مضاہمت کراچی میں اٹھارہ سالہ لڑکی کا بہیمانہ قتل افسوسنا واقعہ پی آئی بی کالونی میں پیش آیا فیزہ گھر میں اکیلی تھی والدہ گھر آئیں تو زمین پر لاش ملی مقتولہ کی بہن نے بتایا کہ کسی سے دشمن ہی نہیں ملزیمان نے گھر کا صفایہ کر دیا بہن کے سر پر چھوڑیوں کے وار کیے پڑوسن کا کہنا ہے کہ لڑکی کے گلے میں دوپٹے بندے تھے اور ساتھ گیس سلینڈر رکھا تھا جو کھلا ہوا تھا مقتولہ کی چار بہنیں اور ایک بھائی ہے پولیس کے مطابق لڑکی کا موبائل فون اور سونے کا سیٹ گھر سے غائب ہے مختلف زاویوں سے واقعی کی تحقیقات کی جا رہی ہیں برنو میں افسوسنا واقعہ ڈی آئی خان روٹ پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے اے این پی کے زلعی رہنو معاشیر ولی باغی جانبہ حق ہو گئے لاس ڈی ایچ کیو منتقل کر دی گئی پولیس سے شواہت جمع کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں اور آپ کو بتائیں کہ سواد میں گھریلو ناچاکی پر شوہر نے بیوی کو قتل کر دیا ملزم نے فائرنگ کر کے بیوی کو موت کے گھاٹ اتارا ملزم موقع سے فرار ہو گیا ماسوم بچہ ماں کی لاش پر بیٹھا روتا قتل کا واقعہ منگوڑا کے علاقے بننڑ میں پیش آیا شہریوں کا اقواہ بازیابی کے لیے سندھ بھر میں احتجازی مظاہریں بھی شروع ہو گئی ہیں نباب شاہ خیرپور جاکب آباد سمیت کئی شہروں میں احتجازی مظاہریں جاری ہیں کشمور میں ہندو پنچایت کی جانب سے ریلی بھی نکالی گئی جس میں تاجروں کی بھی بڑی تعداد شریک ہوئی شہریوں کا کہنا ہے کہ سندھ میں ڈاکو راج ختم کیا جائے کیونکہ تحفظ دیا جائے سرگودہ روڈ پر موٹر سائیکل اور رکشے میں تصادم حادثے میں موٹر سائیکل سوار دو خواتین سمیت تین افراد موقع پر دم توڑ گئے اور شوٹی سی غلطی نے نننی کلی کی جان لے لی جہلوں میں پیٹرول ڈلوانے کے دوران شوٹ سرکٹ سے موٹر سائیکل میں آگ لگ گئی ٹینکی پر بیٹھی بچی شولوں کی زد میں آگئی ہسپتال منتقل کیا گیا لیکن زندگی اور موت کی کشمکش میں جان کی باسی ہار گئی اور ناظرین حکومت بجلی سارفین کو ریلیف دینے کے لیے حل تلاش کر رہی ہے گردشی کرزہ بجلی چوری اور لائن لوسز بڑے چیلنجز ہیں بجلی اور ٹیکس کے شعبوں میں اصلاحات کی بھی ضرورت ہے نگرہ وزیراعظم کی غیر ملکی میڈیا نمائندگان تگفتگو تگفتگو کہاں عام انتخابات جلد کرانے کے لیے ہر ممکن معاونت کریں گے آئین کے مطابق مردم شماری کے بعد حلقہ بندیاں ضروری ہیں جلد کرنے کے لیے جلد کرنے کے لیے موسیقی 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 کریک ڈاؤن سے ڈالر کی قدر میں پانچ روپے کی بڑی کمی ہوئی ملک بوستان کا کہنا تھا مارکٹ میں ڈالر وافر مقدار میں موجود ہیں اور ابھی آپ کو بتائیں گے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ آمنے سامنے تلال چہدری کی کراچی میں للکار شہر قائد میں صفائی کے ناکس صورتحال پر آڑے ہاتھ ہو لے لیا اور کہا کہ کراچی پورے پاکستان کو چلاتا ہے لیکن یہاں سے کچھرا تک نہیں اٹھتا لاہور کے سڑکے بھی دھوئی جاتی ہیں ناری اور گانے پر ووٹ دیں گے تو ایسے ہی کام ہوگا میر مرتضی بھاب نے جواب میں کہا جن کا کراچی سے کوئی لینا دینا نہیں وہ بھی باتیں کرتے ہیں انہوں نے لاہور کے لیے جتنے فنس رکھے کراچی کو اٹھتے پیسے دیے گئے تلال چہدری کی تنقید کا معاصی میں بھی سامنا کر چکی ہیں انہیں بتاؤں گا کہ مختلف فنسوبوں کو کس نے رکھوایا ہم باتیں نہیں کام کرتے ہیں پشاور میں آرمی پابلک سکولز کے ذریعہ تمام یوم شہدہ اور دفاع پاکستان کے مناسبت سے تقریب مناقض کی گئی جس میں بچوں نے ٹابلوز کے ذریعے مختلف قسم کے خاکے ملی نقمے اور تقاریر کے ذریعے افواج پاکستان اور شہدہ کی عظیم قربانیوں کو زبردستلام پیش کیا بچوں کی پرفارمنس نے شائکین کا لہو گرمایا بچوں نے پاک فوج اور پاکستان پائند آباد کے نارے لگائے پروگرام کا مقصد افواج پاکستان اور شہدہ کی عظیم قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنا تھا سپیشل انویسمنٹ فیسلیٹیشن کاؤنسل کی سماکاری کے حوالے سے کراچی میں تاجر برادری اور معاشر معاہین کا اجلاس ہوا کاؤنسل کی ٹیم نے ایس آئی ایف سی سے متعلق تفصیلات فراہم کرتے ہوئے بتایا کہ پاکستان کے ذریعے لائف سٹاک، انفارمیشن ٹیکنالوجی، مادنیات اور طوانائی کے شمعوں میں یونان کے مختلف علاقوں میں بارشوں نے تباہی مچا دی ابھی تک بارشوں کی وجہ سے ایک افراد جہاں بہت اس لاپتہ اور ایک سو دس سے زائد افراد مختلف جھگو پر پھنس چکی ہیں سفانی بارش کو ڈرینل کا نام دیا ہے بعض علاقوں میں پولس نے شہریوں کے باہر نکلنے پر مکمل پابندی آئید کر دی ہے اس کے اس بلٹن سے فلواکت اتنا ہی بریک کے بعد آپ سے ملیں گے ایڈلائنس کے ساتھ دیکھتے رہے بولیوز سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے